آپ میک کی لیپسٹک لے کے آئیں اور میری لیپسٹک لے کے آئیں ایک لڑکی کو میک کے لگائیں ایک لڑکی کو میری لیپسٹک لگائیں پھر آپ اس میں کوری دیکھئے گا لیکن اس کے لئے میں نے اتنی دن رات کوشش کی کہ میں نے زہر بھی کھایا یہاں تاکی رہنا کہ اس سے بھی نیچے جانا ہے نہیں اس سے نیچے جائے گیا تو میں پھر اوپر چلی ہوں گا اس کے بعد انہوں نے لکھا جی یہ سوال نہیں کہہ رہی ہیں کہ میں ان کی بہت بڑی فائن ہوں اور میں ان کو ٹی پوکر میس کریں میرے پیچھے جوٹی بڑی ہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تکھیر آپ کو نگاہ نگاہ جتی ہوئے جوٹا نہیں مار رہا اسلام علیکم میرا نام ہے شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹائم ویچ شیراز آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں کھڑا ہوں ایمسٹڈ ایم کی روک ان پر سیکلوں کی برچار ہے میرے پیچھے اور یہ بہت ہی بیزی ایریا ہے یہ ون اف دی بیزیس ٹریٹ ہے جیس کا نام روک ان ہے اسی گلی میں سمینہ تارک کی جو ہے وہ شاپ ہے سوینیر شاپ اور ان کا اپنا جو برینڈ ہے سیم کوسمیٹکس وہ اسی میں میرے خاصے لانچ کرنے لگی ہیں وہ جا کے اندر پتہ چلے گا جب ان سے بات کریں گے تو میں اصل میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرے اردگیر آپ کو جتنے بندے نظر آ رہے ہیں یہ ایٹی پرسنٹ ٹورسٹ ہیں اور یہ ڈیفینس کا ایریا سمجھیں اور سمجھیں کہ یہ راجہ وزار ہے پاکستان کا تو اگر ان کی یہاں دکان ہے اس کا مطلب وہ ویلیو والی دکان ہے اور ان کے پاس فائنینس ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا سیم کوسمیٹکس برینڈ لانچ کر رہے ہیں آئیں اندر چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا ان کا اپنا برینڈ کیونکہ انہوں نے یہ مورننگ شو ہے جی ٹی وی کا اس میں بھی حصہ لیا تھا اس کے بعد فہاد خان کا جیتو پاکستان جو شو ہے اس میں بھی کیا تھا کیا کہتے ہیں اس کو سپانسر کیا تھا تو آئیں چلتے ہیں ان سے اندر سے پوچھتے ہیں کراؤڈ پولر ہیں جی ان کو کہیں بھی بٹھا دیں کراؤڈ ان کو دیکھتا ہے سو آج ان سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کے برینڈ کے بارے میں لیٹس ڈو تو ویورز فائنلی آپ کا ویٹ ختم ہوا آج میں جی گھڑا ہوں سمینہ تارک کے ساتھ ان کا نکھنے میں سیم سو سیم نام سے ان کو بلا ہوں گا ویلکم جی تین کی آپ نے تھوڑا دزار کرایا مجھے لیکن ویورز کے لیے اور اپنے لیے میں نے وہ دزار کیا سب سے پہلے جی ہم شروع کرتے ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو آپ لوگوں آپ کو ابھی نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں آپ رہتی کہا ہے آپ کے بچے کتنے جی اسلام علیکم میں نمستے بھی کہوں گی میں آہ گوڈ آفٹرنون بھی کہوں گی کیونکہ میرے تو سب دیکھنے والے خوبی داہب بھی کہوں گی اور آہ میں آہ سمینہ تارک ہوں ہمارے پہلے تو بزنس آہ ہوریکہ بزنس تھے ریسٹورنٹ تھے ارجن ٹائنگ اور اس کے علاوہ آپ یہ گفت شاپ سووینٹ شاپ لی گئے ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے اس کو اور آج میں اگر آئی ہوں تو میں نے کہا ان کو انٹریو بھی دے دوں آپ کو بھی بتا دوں کہ میرا ابھی یہ میک اپ لائنگ شروع ہونے والی ہے ادھر ہالنڈ میں بھی تو جیسے جیسے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی وہ ایسے سے آہ مزید پروڈکٹ میں اس کو ایڈ کروں گی پاکستان میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتائیں نا آپ آہ پرکن پر ایمشتریڈ میں رہتی ہیں جن لوگوں کو نہیں پاتا آپ کے بچے کتنے ہیں میرے چار بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں بیٹی کوئی نہیں ہے آپ کی جی بیٹی رہی ہے اچھا اس کے بعد آپ اپنی ایج بتانا پسند کریں گی جی میری فورٹی نائن آل موست فیفٹی ہو جائے گی اکتوبر میں پھر آپ سب کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے مری گوڑ اچھا بھی اور ایک بات بتاتا چلوں جب میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا اپاونٹمنٹ بنا رہا تھا کہ انٹرویو کروں تو انہوں نے مجھے ایک چیز بولی انہوں نے بولا میں اپنی سیلی کے ساتھ جو اپاونٹمنٹ وہ بھی چینج کر سکتی ہوں میں کام کی ڈیٹس بھی چینج کر سکتی ہوں لیکن اگر میں کسی چیز پر کمپرمائز نہیں کر سکتی تو وہ میری فیٹنس ہے جو میرا فیٹنس ٹیڈول ہے اس کو میں بلکل چینج نہیں کروں گی اور یقین مانے جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بلیو ہوا کہ واقعی ان کی جو فیٹنس ہے ماشاءاللہ بہت فٹ ہے اور آپ بائی دو وی یہ فیٹنس اتنا کیسے شوق کیسے ہوا جی میں ہنڈر ٹونٹی کلو کی تھی جو میرا ویٹ تھا نائنٹی بس کھانا پینا بہت تھا کشمیری لوگ آپ کو بتا ہے کھانے کے سوا تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا پھر اس کے بعد بس مجھے موٹیویشن خود سوئی اندر سے آئی کہ میں نے ایک دن اپنے آپ کو ایم سائز پہ لے کے آنا ہے ایم پہ نہ لائی تو ایل پہ لاؤں گی لیکن اس کے لئے میں نے اتنی دن رات کوشش کی کہ میں نے زہر بھی کھایا کہ مطلب وہ بندہ نہیں کھا سکتا ایسی چیزیں جس کے لئے ہو کہ بھئی آپ نے ریسک پہ کھاؤ زہر خانے سے مطلب کی ایسی ایسی مطلب ڈائیٹ کی ایسی مطلب کو چیز چیوز کی کہ جس سے مطلب کہہ لے نا کہ آپ کو تھوڑی سی برننگ ہو ہاں جی لیکن یہ کہ کوئی چیز وہ ہیلپ نہیں کرتی سوائی ڈائٹ کے اور جیم کے یہ میں آپ کو بتا دوں تو میں نے سکسٹی آپ میں سکسٹی فائف کی ہوں آپ خودی سوچ لیں ہنڈر ٹونٹی میں سے سکسٹی فائف کی رہ گئی ہوں اور میں آپ سب کو میک اپ کے ساتھ ساتھ زیادہ بلکہ آپ کو میں بولوں گی کہ آپ فٹنس کی طرف آئیں میک اپ تو بعد میں اچھا لگے گا جب آپ کی بوڈی آپ کا فٹنس آپ کی کنڈیشن اچھی ہوگی آپ کے سامنے میں مثال ہوں تو یہ یہاں تا کی رہنا کہ اس سے بھی نیچے جانا ہے نہیں اس سے نیچے جائے گیا تو میں پھر اوپر چلی جاؤں گی اگر آپ کا فزن ہی جا تھا میں اوپر چلی جاؤں گی کیونکہ آپ تو مجھے اوپر والا بھی کہتا بس کر دو پکڑ پکڑ کے چیزیں تم چلتی لوگوں کے لئے لوگوں کے لئے بتا دیں آپ کتنی پر فٹنس کرتی ہے اور کیا میں منڈے ویرنس ڈے این فرائیڈے فٹنس کرتی ہوں وان این ہاف آور اور اس میں میں آن آور ٹین منٹس کارڈیو کرتی ہوں اور کراس ٹرینر اور آہ وہ جو ہے آہ بائک کرتی ہوں اور اس کے علاوہ تین آہ سورت کی تین آہ ٹائپ کی میں کرتی ہوں آہ سٹرینگ ٹریننگ جس کو کرافٹ ٹریننگ کہتے ہیں اگر نیدرلان پیپل دیکھ رہے ہیں تو جی ٹی وی پر میں پاک پاکستان میں آئی ہوں مارننگ شو میں انہوں نے وہ بھی وہ جو ہوسی انہوں نے بھی اتنا مطلب میرا وہ اس سے اپریئیٹ کیا وہ کہتی ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے میک اپ کو ایک سائٹ پر ٹھوڑ کے پہلے اس کے اوپر بات کی جائے کہ آپ سے اتنی موٹیویشن مل رہی ہے کہ جو بیس پچیس سال کی لڑکیاں بھی یہ کہتی ہیں کہ نیدی آپ موٹے ہو گئے ہیں تو آپ شاید نہیں اترے گا بزن ہنڈر پرشنٹ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا آپ جو چاہو گے وہ دنیا میں پوسیبل ہے ہمارے کلچر میں اصل میں آہ لازم میں بھی بات کہا رہا تھا کہ جب بندے کی ہو جاتی ہیں شادی یا ایک آدھ بچہ ہو جاتا ہے کیا مارڈ اور کیا عورتیں ہماری لائف ختم ہو گئی ہے اب بچوں کے خواہر رکھنا انہی کے لئے جینا ہے جبکہ اصلی دیکھا جائے تو لائف وہیں سے شروع ہوتی ہے آپ مچور وہاں سے ہوتے ہیں آپ کی فائنشل آفٹر فورٹی فورٹی اس نوٹی ہے یا فورٹی اس نوٹی جس طرح میری دوست ہیں وہ میرے سے بڑی ہیں ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی میرے میں ان سے چھوٹی ہوں پائنچ سال اپنی دوستوں سے ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی لیکن میرے بچوں کی ہوئی ہیں لیکن میرا بیٹا تھرٹی ایر تھرٹی ایر کا وہ میرے سے بیس سال چھوٹا ہوا نا میری ایٹین کی ایج مشاہ دیوی تھی اور میں نائنٹین این ہاف میں ہالن آئی تھی نائنٹی ون میں ابھی آتے ہیں جی آپ کے اس برینڈ کی طرف آپ نے اس برینڈ کو لانچ کر دیا ہے یا ابھی کرنا ہے پروپر کر دیا ہے اور کچھ شاپس پہ رکھوا دیا پاکستان میں لیکن ایک جو ہم پروگرم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمارا جو اینا ڈیلے ہو گیا کیونکہ پہلے جو مینجمنٹ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی لگی مجھے پاکستان مجین کو میں نے کہا تھا کہ آرٹسٹ لوگ آئیں گے ہم لوگ ایک سٹیج بنائیں گے وہاں پہ ہم لوگ کچھ ملک فیمس پرسنیلٹیز کو بلائیں گے وہ میرا پروگرم جو اینہ وہ ڈیلے ہو کے ہم لوگ جو نیکس میں پاکستان جاؤں گے اس میں کریں گے سوری آپ کو انتراب کر رہا ہوں میں لانچ جو آپ نے کیا ہے فیلال کیسے کیا ہے یعنی کہ جسٹ ملک پروڈکٹ بنا کے بولا کے ابھی لے سکتے ہیں یا پروپر ایک پروپر ملک پورا مہینہ رمضان میں جی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہول سیل والوں کو دیں وہ آگے سے سپریڈ کریں شاپ پہ اچھا صحیح ہے یعنی کہ آپ کی اپنی ریٹیل شاپ نہیں ہے نہیں ابھی وہ نہیں کی نا پاکستان میں نا ادھر اگر کروں گی تو اپنی سی شاپ پہ کروں گی اگر کسی نے لینا ہو تو یہ ویب سائٹ ہے آن لائن آپ گھر میں مگوا سکتے ہیں اگر کسی کو ادھر دیکھ کے چاہیے تو وہاں بھی فیلال روکن میں آ سکتے ہیں فورٹی سکس میں یہ روکن فورٹی سکس ہے دیکھ سکتے ہیں اور وہ جلدی میں ڈوگلس والوں کے ساتھ اور جو بھی اچھی شاپ ہیں ان کے ساتھ میرا اچھے ریلیشن ہے تو میں ادھر بھی رکھوا دوں گی ایک حصہ لیں گی جس میں آپ کی کسی میٹھکی ہے یہ تو پراؤڈ کی بات ہے جی ویورز دیکھیں اگر ہماری پاکستانی سیم کسیمیٹکس دوگلاس میں یا اسی پری میں پڑھی ہو تو کتنی پراؤڈ کی بات ہے اگر لوگ لے رہے ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ میرا اپنا کوسچن ہے کہ آپ کی جو کسیمیٹک میک اپ لائن ہے یہ کسی سپیشل گو کیا کہتے ہیں گروپ کے لیے پاکستانی لڑکیوں کے لیے یا یہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ ہوتا ہے کچھ میک اپ صرف دارک سکن پر ہوتا ہے جی جی نہیں نہیں یہ دونوں سکین کے لیے ہوگا دیکھیں بات میں نے یہ اپنے انٹریو میں بھی بولی تھی مارننگ شو پہ کہ تھوڑا سا طریقہ نا چاہیے میک اپ لگانے کا اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو ہم آپ کو ٹپس دیں گے آنے والے اپنے سوشل میڈیا کے سریعے کیونکہ کچھ لوگ نہ شائی فیل کرتے ہیں سموکی میک اپ تو ہر بندہ جانتا ہے کلر فول میک اپ بہت کم لوگ جانتا ہے پاکستان میں بھی لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے ادھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کلاسیس چاہیے اور ہم لوگ اپنی ایک ورک شاپ جو ہے نا جہاں پہ چار پانچ سو میک اپ پارٹیس ٹائیں گی وہاں پہ بھی مجھے انہوں نے انوائٹ کی ہے اگلے آنے والے ڈیڈ مہینے بعد میں جاری ہوں انہوں کو دینے کے لیے لیے تو بات یہ ہے کہ لگانے کا طریقہ آنا چاہیے اس میں کوئی ایسا کلر نہیں ہے جو آپ اپنے اوپر اکارڈنسیو ڈریس آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو اس میک اپ میں یہ نہیں کہ جیسے ڈچ میں کہتے کہنا خود افاوت نہیں ہو رہا ہے یہ ڈیپنس اون یو اون یو یا اور میں آپ کو یہ نہیں کہ میں ہر برینڈ کی عزت کرتی ہوں کیونکہ میں ہر برینڈ میں چھوڑتی نہیں میں کریزی ہوں ملک بندہ کس چیز کا بندہ کیسا تھا ایک میں جن کی کریزی ہوں ایک میں میک اپ کی کریزی ہوں ہر میک اپ لینا میرا میری عادت ہے اچھے سے اچھا اچھا اکسپینسیو سے اکسپینسیو جو سستا ہوتا ہے وہ بھی میں لیتی بھلا کیوں لیتی ہوں کیک کرنے کے لیے کہ اس میں کون سی چیز غلط ہے جو لوگ لگا رہے ہیں ان کو فیکٹ نہیں ہو رہا وہ اب مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم میک اپ کرتے ہیں ہمارا جڑ جاتا ہے اتر جاتا جلدی تو میں ان کو پوچھتی ہوں آپ کیا لگا رہے ہیں پھر پاس چلتا ہے کہ وہ کچھ سمال جو لو برینڈ ہے وہ لگا رہے ہیں اچھے برینڈ آلماس بہت اچھے ہیں میں نے بھی اچھے برینڈ کو ہی ان کی انگریڈینٹ کو ہی آپس میں میکس کر کے میں نے بنایا ہے پاکستان کی کسی کمپنی نے آپ کے ساتھ مل کے بنایا ہے یہ سب کچھ میرا اپنا ڈیزائن کیا ہوا ہے اس لئے ڈیزائنی نے ایمسٹرڈم نیچے لکھا ہوا ہے تو یہ میں نے خود ڈیزائن کیا ہے کیونکہ میں نے ایک میک اپ کا ڈیپلوما لیا صرف یہ نہیں لیا کرنے کے لیے یہ لیا بنانے کا بھی لیا ہے تو جس طرح یہ میری لیفتیک ہے اب میک ورلڈ بڑھ مشہور ہے میک اور ہدا بیو ٹی بھی آپ میک کی لیفتیک لے کے آئیں اور میری لیفتیک لے کے آئیں ایک لڑکی کو میک کے لگائیں ایک لڑکی کو میری لیفتیک لگائیں پھر آپ اس میں کوری دیکھئے گا آپ کو خود سمجھ آ جائے گی میں آتا ایک نئے ابھی نئی میدان میں اتری ہوں اور وہ کافی سالوں سے ہے بات صرف اتنی سے ہے کہ جو چیز فیموس ہو جاتی ہے وہ تو ہر بندہ لگاتا ہی ہے سوچ کے چلو جی میک چلتے ہیں میں خود لگاتا ہی میرے پاس بھی ہے لیکن جب سے میں نے اپنی چیزیں نکال لیا ہے یقین کریں میرے پاس میری کاس بریری ہے لیکن مجھے مزہ آتا ہے اپنی لیفتیک لگائی ہے یہ نہیں کہ وہ میری یہ اس لی ہے ابھی آپ نے اپنی لگائی ہوئی ہے یہ میں نے اپنی لگائی ہوئی ہے لوگوں کو دکھائیں اپنی لیفت میں اصل میں میچنگ کے ساتھ کرتی ہوں تو اگر جس طرح میرے زیادہ فیموس جو میں نے کلر نکال لیا ہے محرون ہے ریڈ ہے اور ایک پنکیش سا کلر ہے کیا ہے آپ کے پروڈکس میں کیا ہے زرگینے میری پروڈکس میں ابھی تین لیپسٹکس ہیں اور دو آئی شیڈو پیلٹس ہیں اور دو کلر کے آئی لائن ہیں جتنے لوگوں کو بڑے بڑے میکپ آٹیس کو پاکستان میں کراچی میں جو وہاں پہ آپ کو پتا چھو بیس کی لائن ہی وہاں سے شروع ہوتے گیا انہوں نے چیک کیا سب نے کہا ہے کہ واو اور آپ یہ جو برینڈ پاکستان میں فیلال کیا ہے اون لائن ہے اور اس کو انگلینڈ یا ابھی ابھی شروع ہوگا پاکستان اور ہالنڈ میں پھر میرا سیکنڈ جو تھرڈ آنا وہ دبائی میں ہوگا دبائی میں ملے گا سفورا میں اور آپ کے یعنی کہ آپ کو ٹارگٹ ہے کہ فلان جگہ پہنچے جائے گی میری برینڈ تمہیں اپنا کوئی ریٹیل کھول گی کوئی حیث طرح گھٹا ہے جی جی ضرور ظاہری بات ہے اگر اچھی پروگرس ہوتی ہے تو پھر انسان ظاہری بات ہے نیکس ٹائپ اٹھاتا ہے اور اچھا اٹھاتا ہے تو سم آپ کو جب میں انٹرول کرنے آ رہا تھا تو میں نے اپنی سوشل میڈیا پر ڈالا تھا پوسٹ کے اگر کوسچن ہے کسی کے پاس آپ کے لیے تو مجھے سینڈ کریں مجھے کافی سارے کوسچن آئے میں نے ان کو شورٹ لسک کیا ہے تو کچھ کوسچن تھے وہ ڈبل ہو گئے تھے تو میں نے ان کو شورٹ لسک کر کے تو دو چار کوسچن میں نے آپ کے لیے یہاں لکھیں کوسچن نمبر پہلا جی یہ کوئی صدف نام کی لڑکی ہے اور وہ پوچھ ہی ہے کہ آپ کی انسپریشن کون ہے میک اپ میں آپ کس آرٹس کو ایڈمائر کرتی ہیں میں نے مصبا مسارت جو ہے مجھے وہ بڑی اچھی لگتی ہیں پاکستان کی جو مصبا مسارت ہاں جن کے ڈپلیکس ہیں کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر وہ میک اپ آٹیش ہیں ان کا گول کیا ہے ان کا گول تھا کہ جو لیڈیز جن کے مو جلے ہوئے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو سمجھا ختم ہو چکی ہے تو ان لوگوں کو زندگی کی ایک نئی امانگ دکھانا کہ بھئی آپ بھی ایسے انسان ہو جیسے آپ کیوں شائع ہو کہ کیوں فیل کرتے ہو کہ آپ آپ گھر سے بانی نکل سکتے تو مجھے یہ چیز بہت جو ہے نا ٹچ کی تو اس لیے میں بھی فیوچر میں جب اپنا سلون بناوں گی میں کچھ ایسے لوگوں کو موقع دوں گی کام کرنے کا کہ جن کو کہیں بھی شاید کام نہیں ملنے ہوگا بہت اچھی بات ہے مجھے یہ آپ کی جو ویجن بہت اچھی لگی اچھا اس کے بعد لکھا جی which is your favorite makeup brand especially for eyeshares I like more huda color wise yes huda by the way where is it? I think UK is it huda sounds like a Muslim name how do you manage to make up every day یعنی کہ آپ کہاں سے اتنی انرجی لاتی ہیں کہ ایوری ڈی اتنی تیار ہو کے آتی ہیں make up کرتی ہیں یہ بائی دوئے سارے صدف نے question sent کی ہیں no problem میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں دیکھیں میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بول ہے کہ make up سے بھی ضروری کیا چیز ہے آپ کی fitness اگر آپ فیٹنیس کرو گے آپ کو اتنا زیادہ energetic کر لوگے تو آپ کے پاس ایک روٹین وائز ٹائم آئے گا میں جب گھر میں اٹھتی ہوں میں بہت کچھ کرتی ہوں صرف make up نہیں کرتی shopping کرتی کھانا بناتی گھر کی صفائی کرتی اور پھر آپ نے پورے good look مجھے پاکستان میں special dtv منوں کا ان کا نام کیا تھا میرے دہنے سے نکل گیا جو لے کے آتی ہیں پروگرام morning show وہ کہتی ہیں کہ آپ make up کے ساتھ کھانا کیسے بنا لیتی ہیں میں نے کہا کھانا بنانے کا مزہ ہی make up کے ساتھ آتا ہے کہ جب آپ آپ کو دیکھ رہے ہو کہ آپ پورے complete پیکٹ کے ساتھ اگر آپ کے کارگوپے میں مان آجاتا ہے تو آپ جب ان کو کھانا بنا کے سرب کر رہے ہوتا ہے تو وہ تو لگے گا شاید ہو سکتا ہے وہ لگے کہ وہ سیمپل سی آئی ہیں اور جو گھر میں کھانا بنا کے آپ کو سرب کر رہی ہے سب کچھ آپ کو service دے رہی ہے اور وہ گیست ہے تو یہ ہونا چاہیے ویسے بھی جب اندر کا موسم اچھا ہوتا ہے تو سارے موسم اچھے ہوتے ہیں جب اندر سے good feel کرتا ہے فٹنس کی وجہ سے تو اس کا دل کرتا ہے بننے تنے کو اور یہ تو میرے خواہد سے ہر انسان agree کرے گا اس سے کہ جب آپ فٹنس کرتے ہیں آپ کے اندر انرجی آتی ہے اور اس انرجی سے پھر انسان کا دل کرتا ہے بننے تنے کو اور یہ بھی اتنا سوچیں کہ کسی کے دل میں پرشانی ہے تینشن نہیں ہے یقین کریں یہ میں آپ کو موٹیویشن کے لیے ہو رہی ہوں لائف میں تینشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں زندگی کا نام ہی تینشنز ہے میرے صاحب سے لیکن آپ نے نہیں give up کرنا کہ نہیں مجھے آج یہ پرشانی ہوئی اسپیٹ کے ساتھ problem ہوگی فلانے کے ساتھ ہوگی نہیں آپ کو مسجم جانا ہے کیوں جینا ہے تو اپنے لیے جینا ہے یہ دیکھیں ہم کیلے آئے ہیں کیلے دنیا سے جانا ہے آپ کو نہیں سوچنا آپ کو موٹیویشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ کو بچے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ نے آپ کو موٹیویشن خود کرنا ہے جو کہ میں خود کرتی ہوں صبح اٹھتی ہوں دو بجے تین بجے میں آویلیبل ہوتی ہوں with make up تو یہ لوگوں کے لیے پاکستان بھی مالننگ شو میں بڑی ہی بڑی بات تھی وہ کہتے ہیں کیسے ہو possible ایک عورت اتنے کاموں کے بعد اپنے آپ کو اتنا اس طرح کر کے بنا کے کھڑی ہے کہ چاہے تو وہ کسی پارٹی پر چلی جائے چاہے وہ کوکنگ کر لے تو میرے لیے یہ ہے امران خان بھی تو کہتا ہے نا کہ فلیٹ جب آرام صرف کبر میں لائیس میں تو اونچ نہیں تاتی رہتی ہے نا آف کورس یہ بات ہے اوکے اچھا آپ کے برینڈ کے بارے میں میرے ذہن میں ایک question آیا کہ آپ کو برینڈ کس کلاس کے لیے ایلیٹ کلاس کے لیے یعنی کہ مہنگا ہوگا سستہ ہوگا میڈل کلاس کے لیے ہوگا کس کے لیے ہوگا ہنڈر پرسنٹ میڈل کلاس کے لیے تو ہوگا ہی اور جو لوگ ایکسپینسیو یوز کرتے ہیں ان کو تو اتنا ایکسپینسیو نہیں لگے گا تو میرے حیال میں یہ افورڈے والا ہے اور ایوریون ایوریون یعنی کہ ایوریج گرل کے لیے ایوریج یا ہنڈر پرسنٹ ایک اور ہیں جی ان کا نام مرینہ ہے چھبی سال کی یہ دھناکس ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ کا میک اپ کام ملے گا اس کا آپ نے جواب دیا ہے ویب سائٹ پہ بھی ملے گا اور ادھر روکن ایمسرڈ ایم پہ بھی آپ آ سکتی ہیں یہاں ٹیسٹ کر سکتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کیونکہ میں خریدنے سے پہلے ٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں جی ٹھیک ہے ٹیسٹ ہو سکتا ہے ٹیسٹ ہیدھر ہی ہوگا روکن پہ آ کے ہنڈا پٹسن ہم کروائیں گے مرینہ آپ ان کے دکان میں روکن میں آ کے ٹیسٹ بھی کر سکتی ہیں اور اس کے بعد خرید بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہوں نے لکھا جی یہ سوال نہیں ہے کہہ رہی ہیں کہ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں اور میں ان کو ٹک ٹک پہ میس کرتی ہوں میرے پیچھے جوتی بڑی ہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو لگا دیتی ہوں ایک جوتہ نہیں مارنا مجھے آپ جانتے بھی ہوں گے کہ کیوں میں ٹک ٹک بند کی ہے کیا بندہ بولے کچھ لفظ نہیں ہے میرے پاس بس اللہ 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 دنیا کو نیکی کی ہدایت دے تو بس یہی کہوں گی جو میرا نیا ہے اسمینہ تاریخ کے نام سے میں ٹک ٹک بنائی ہے کیونکہ اصل میں میں نے چھوڑ دیا تھا ٹک ٹک کو میرے بچوں نے بھی کہا کہ ماما آپ چھوڑیں آپ کے امیج کو خراب بھی ہوتی ہے اس سے چھوڑیں لیکن میں نے پھر مجھے اس کے ایک سانگ اس کی کچھ باتیں جو میں اپنے اوپر بولنے پر اپنے فیس کے اوپر لگاتی ہوں بھی بڑی اچھی لگتی ہے بڑا مزہ آتا ہے جو میں آج کل بنا رہی ہوں تو اسمینہ تاریخ کے نام سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر میں جو پرانی والی دوبارہ اگر اس کو اوپن کرتی ہوں اگر وہ میری بلکل ختم نہیں ہوئی تو وہ ایک ٹائم سے کر لوں گی جب میں دیکھوں گی سارا محور جو ہے نا پیسفول ہے ابھی جی میری وائف نے بھی آپ پہ لیے ایک question بھیجا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا آپ کورس بھی دیتی ہیں کہ میک اپ کیسے کرنا ہے بہت لوگ چاہتے ہیں یہ ان کا نام بائی دوئے میری وائف کا نام مریم ہے 39 year اور وہ یہ question کر رہی ہے ٹھیک ہے جی دے سکتی ہوں کیونکہ اصل میں پاکستان میں تو بوڈی مانڈ ہے جتنے بھی ٹونیا نگاہے والے ہیں اور بھی جو سالون ہے اور لڑکیاں ساری میرے پاس آنے کو تیار ہیں تو مجھے بلکے request بھی کرتی ہیں کہ آپ جو charge کریں گے ہم کریں گے لیکن میں نے کہا جب شروع کروں گی تو پروپر طریقے سے شروع کروں گا یہ نہیں کہ ایک بندے کو گھر بلا کے کر لو پھر ایک پروپر بلا کے اس کو set up بناونا چاہیے تاکہ جو لڑکی لیسن لینے ہے اس کو سیل ہو کہ میں نے یہاں کچھ سیکھ گئی ہاں کچھ سیکھ ہے تو فیوچر میں ہر چیز ہوگی اچھا جی یہ میری وائف نے لکھا آپ کے لیے انہوں نے بولا جی آپ کا make up تو بہت اچھا ہوتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے صرف آپ کے eyes shirts جو ہیں وہ تھوڑے extra ہوتے ہیں یعنی کہ over ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا بولیں گی جی کیونکہ کچھ لوگ جو shy feel کرتے ہیں colorful make up سے یا زیادہ color لگانے سے ان کو تو ایسا ہی لگے گا لیکن جتنے میرے fans اور followers میرے make up کو پسند کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ لاکھوں کے حساب سے ہیں مجھے دیکھیں آپ کو 33k تو میرے followers ہیں اس میں facebook پہ تو جتنی وہ طریفیں آتی ہیں میں اگر آپ کو بھیج ہوں تو آپ خود سوچیں گے کہ یہ ان میں کچھ مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر مجھے مجبور ہو جاتی ہوں کہ اگر میرے likes زیادہ ہیں unlike ہاں لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں جو میں کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اور 100% تو کبھی بھی پورے ہو سکتے آپ کی وائف نے کبھی زیادہ color apply نہیں کیے ہو لیکن جب ایک دفعہ وہ کروا لیں گی میرے سے پھر وہ خود کہیں گی کہ واقعی آئیس پہ ملک اکارڈنٹو ڈریس کروں گی یہ نہیں کہ آپ نے black پینا ہویا آپ کو اگر میرے colors ہوں گے نا اپنے ڈریس میں جتنے اس کے ساتھ پھر خوبصورت لگتی ہیں یہ چیزیں جی اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں آپ کو interview کرنے کے لیے میں نے انٹرنیٹ پر ڈالا اور جن لوگوں کو پتا چلا کہ میں آپ کا interview کرنے جا رہا ہوں تو میں ان میں سے ایک دو جو ہے reaction بتاتا چلوں کہ لوگوں نے مجھے کس طرح کی reaction دیئے یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں کس طرح کی image رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے کچھ دوستوں کا جو ہے وہ reaction آئے کہ یار دیکھنا بڑی جس کو کہتے ہیں نا لڑا کو عورت ہے ٹھیک ہے جی کسی نے مجھے بولا جی بچنا ذرا تم ایسا نہ تمہیں رگڑ جائے ٹھیک ہے کسی نے مجھے بولا کہ یار دیکھنا ان کی فیملیوں کے جھگڑے میں تمہیں نہ ملا دیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی جو آپ کی image create ہوئی ہے کیا کس ہاتھ تک ٹھیک ہے دیکھیں ایک اکلمندی کی بات کہہ لیں یا ایک sensible بات یہی ہے کہ جس کی جیسی سوٹ جس کی جیسی personality وہ ویسی بات کرے گا جنہوں نے آپ کو ایسے بولا وہ لڑا کو ہے یہ ہے وہ ہے ہندہ پرشنٹ انہوں نے اپنی غلطیوں کی وہ ایسے میرے سے ڈانٹ کھائی ہوگی اگر مردوں کو تمیز نہیں ہوگی لیڈی سے بات کرنے کی چاہے وہ لیڈی میں ہوں چاہے کوئی اور ہے تو مجھ کوئی بندہ awareness نہیں دے سکتا کسی کو نہیں سکھا سکتا مینر ہم لوگ پاکستانی ہیں ہمیں ادھر اپنا منوان ہے میری جتنی گھرے ادھر عزت کرتے ہیں کسی بھی شاپ پر چلے جائیں کسی بھی میک اپ پیفریومی شاپ پر چلے جائیں یقین کریں اتنی میری عزت ہے میری اپنے پاکستانیوں سے زیادہ ان میں عزت ہے کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں لیول کو وہ جانتے ہیں انسان کی حیبٹ کو ہمارے لوگ سوائے جلسی کہ عزت ان کو نہیں آتی کرنی ان کو کسی کو دیکھیں میں ادھر کھڑی ہوں میں ان کے لیے بھی motivation دے رہی ہوں جو لوگ میرے لیے negative بولتے ہیں کہ جاؤ جم جاؤ بھئی یہ کسی کے خلاف بولنا کوئی لڑائی کرے گا کوئی یہ کرے گا اس کو چھوڑ دو جاؤ بھئی جم جاؤ میرے بھائی جم جاؤ یا میری بہن جم جاؤ تو آپ پلیس لوگوں کو ذرا ایک بار بول دیں کہ اس چینل کو کیا کریں یہ time with share us یوٹیوب پہ بھی اور جہاں جہاں ان کا بھی social media چل رہے ہیں ان کو subscribe کریں ان کو follow کریں اور ان کو like کریں اور آپ کو like کریں گے بھی ان کی جو آپ اتنے غصے میں بھو رہی ہیں کوئی بھی نہیں کرے گا تھوڑا آس کے بھولیں نہیں نہیں غصے سے بھولوں گی تو لوگ کریں گے برنہ کیونکہ میرا غصہ ہی لوگوں کو پتا ہے میرا ہاتھ ہی نہیں پتا کسی کو تو ان کی سکس میں اب بھی اسی وقت like اور subscribe کریں ورنہ Sam cosmetics یوٹا لے کے آپ کے پاس آلے گی آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے